بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کھیلوں کی خبروں پر تفتروں اور تذریوں سجد سور کے ایک اور پروگرام کے ساتھ سید یائے حسینی آپ کے خدمت میں حاضر ہے پاکستان کے سٹار بلے باز بابر آزم ایک بار پھر ایک اور عزاز اپنے نام کرنے میں کامیاب رہے تینوں پومیٹس میں ٹیم پاکستان کے گپتان شاندار کار کردگی گو جیسے بینو لخوامی کرکٹ کانسل کے ایک بار پھر پلئیر آف دی مند خرار پائے ہیں آسٹیلیا کے خلاف حالی میں ختم ہونے والی ہوم ون ڈے سیریز میں 276 رنس کے ساتھ دو بیک ٹو بیک سنچری اور ایک نف سنچری بنانے والے بابر آزم کو مارچ کے مہینے کا بہترین کھلاری قرار دیا گیا ہے دائیں ہاتھ کے بلے باز نے آسٹیلیا کے خلاف کراچی ٹیسٹ میں بھی ایک غیر معمولی میچ بچانے والی اننگس کھیلی تھی چوتے اننگ میں 196 رنس بنائے اور انہوں نے آسٹیلیا کے خلاف تاریخی ٹیسٹ میچ میں دو نف سنچریوں اور ایک سنچری سمیت 39 رنس اسکور کیے بابر آزم کے ساتھ پلئیر آف دی مند کے لیے آسٹیل بھی کپتان پیک کامنز اور ویسٹ انڈیز کے کریک بریتھوٹ سے مقابلے تھا ستائی سالہ کپتان دو مرتبہ پلئیر آف دی مند کا ایوارٹ جیتنے والے پہلے کھلاری بندے ہیں اب کچھ بات کر لیتے ہیں پاکستان کرکٹ بورٹ کے سربراہ رمیز حسن راجہ کی پاکستان کرکٹ بورٹ کے چیئرمن رمیز حسن راجہ نے آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں شرکت کی اور اس سے قبل میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ وہ بھارتی کرکٹ بورٹ کے صدر سارو گنگولی کے ساتھ آئی سی سی میٹنگ کے دوران ملاقات کر کے انہیں چار ملکی ٹورنمنٹ کرانے کے بارے میں آگاہ کریں گے کیونکہ اس سے سب ہی کو فائدہ ہوگا گنگولی سے بات بھی کریں گے ریگارڈنگ فور نیشنز وہ بڑا ایمپورٹن سبجیک ہے اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جو فانس کو جو ایک آپ ان کو دور رکھ رہے ہیں انڈیا پاکستان کانٹس سے یہ زیادہ ہے یہ بڑا ایمپورٹن ہے کہ فانس کے لیے ہمیں یہ کرنا ہے اور ٹاپ لیول کے اوپر کرنا ہے اور اس کا آئیڈیا یہ ہی ہے کہ ہر سال ایک ایک جو ہے اس کو ہوسٹ کریں ان فور نیشنز میں اور اس کے پیسے سارے کرکٹ بورٹ میں بٹیں اور اس کے رولز ریگولیشنز دیکھنے کی کیا ہے میرا اس میں نظریہ یہ ہی ہے کہ فور نیشنز جیسے رگبی ہوتی ہے اس طرح کی کرکٹ کا ہمارا ہونا چاہیے ویڈا سیپریٹ سی ای او اس کو رن کریں اور یہ پندرہ دن کی ویڈو ہر سال میں ہم نکال سکیں جس سے کہ ایک جو مطلب ایک کمپیٹیشن ابھی آپ دیکھ لیں کہ انڈیا پاکستان کی جو جو ٹکٹیں بکی ہیں آسٹریلیا میں مطلب ہے ایک دن میں سب بکی ہیں اس میں میں ہماری طرف سے کبھی بھی اس طرح کی پولٹکس کا مائنڈ سیٹ نہیں ہے جس طرح سے لوگ تو صور کرتے ہیں کہ جی میں سمجھتا ہوں کہ کرکٹ کو تھرائیو ہونا چاہیے اور اگر ایک فیلو کپ کرکٹر بیٹھے ہوئے بی سی سی کو رن کر رہے ہیں تو فائدہ یہی ہونا چاہیے کہ ہم دونوں اپروشیبل رہے ہیں اور کرکٹ کے اوپر بات کریں لیکن ساتھ سے دس اپریل تک ہونے والی آئی سی سی میٹنگ میں شریک ہونے والے رمید حسن راجہ کی بات اجلاس میں کسی نے نہ سنی جس پر پی سی بی کے چیئمن رمید حسن راجہ نے آئی سی سی کے اجلاس میں چار ملکی ٹورنمنٹ کرانے کی تجویز دی تھی لیکن آئی سی سی میٹنگ میں متفقہ طور پر ان کی اس تجویز کو پذیرائی نہیں ملی اور متفقہ طور پر اسے مسترد کر دیا گیا آئی سی سی بورڈ میٹنگ میں سب نے رمید حسن راجہ کی مجوزہ ایونٹ کی مخالفت کر دی رمید حسن راجہ نے چار ملکوں کے درمیان سالانہ بنیادوں پر ٹی ٹورنمنٹ کرانے کی تجویز دی تھی جس سے سات سو پچاس میلین ڈالر کی آمدنی متوقع تھی اس میں پاکستان کے ساتھ بھارت اسٹیلیا اور انگلینڈ کو شامل ہونا تھا آئی سی سی کے تحت ہونے والے ایونٹ سے بھارتی ٹیم نیوٹل وینیوز پر پاکستان کا بھی مقابلہ کر سکتی تھی لیکن میڈیا ریپورٹس کے مطابق آئی سی سی جلاس میں متفقہ طور پر اس تجویز کو رت کر دیا گیا ایک بورڈ میمبر کے مطابق آئی سی سی فائننشل اور کمرشل افیئر کمیٹی اس تجویز کی مقالفت میں سامنے آئی کیونکہ کسی بھی بورڈ میمبر کو تین سے زیادہ ٹیموں کے ایونٹ کی اجازت نہیں ہے اس چار ملکی ایونٹ سے آئی سی سی کے اپنے ٹورنمنٹ کی قدر متاثر ہونے کا اندیشہ بھی تھا بھارتی بورڈ نے اپنے شیڈیول کی مصروفیات کی وجہ سے اس تجویز کو یک سر مسترد کر دیا مگر دوسری جانب رمیز راجہ نے اپنے ٹوئٹ میں کہا کہ آئی سی سی میٹنگ میں چار ملکی ٹورنمنٹ کے حوالے سے بہت اچھی بات چیت ہوئی چار ملکی ٹورنمنٹ کے آئی ڈیئے کو خوش آمدید کہا گیا اور اس پر بحث ہوئی اس آئی ڈیئے کو کھیل میں دلچسپی کی پرموشن کے حوالے سے دیکھا گیا اس حوالے سے مزید منتظر ہیں اور مزید بات ہوگی پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف اپنے اعتماد کامیاب ہونے کے بعد پاکستان کے تئیس میں وزیراعظم بن گئے پاکستان کیٹیم کے صاحبی کپتان شاہد خان آفریدی نے شہباز شریف کو وزیراعظم بننے پر مبارک بات پیش کی ہے اپنے ٹوئٹ میں شاہد خان آفریدی نے لکھا کہ شہباز شریف صاحب کو پاکستان کا تئیس میں وزیراعظم منتقب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ وہ اپنی بہترین انتظامی صلاحیتوں کو بروے کار لاتے ہوئے پاکستان کو موجودہ معاشی اور سیاسی بہرانوں سے نکالنے میں کامیاب ہونے صاحبی کپتان شاہد خان آفریدی نے گزشتہ دنوں لندن میں ملک کی سیاسی صورتحال پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ صاحبی وزیراعظم عمران خان کو انہوں نے مشورہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ کرکٹ اور سیاست میں فرق ہوتا ہے اس لئے انہیں کریم آباد بھی جانا پڑ گیا نرو وزیراعظم کے ہاتھ میں نہیں بلکہ اداروں کے ہاتھ میں ہونا چاہیے یہ نہ پڑھ رہا ہو کہ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بال گیم ہے سیاست ٹھیک ہے اتنا ڈیفرنٹ ہے کہ ان کو کریم آباد بھی آنا پڑ گیا اور انہیں وہاں بھی بھی جانا پڑ گیا تو میرے خیال میں یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ بال گیم ہے سیاست اس میں کوئی میں نہیں ہوتا اس چیز کے اندر میں نہیں ہیں اس میں یہ ملک سب کا ملک ہے اس ملک میں اپوزیشن کے اندر بھی اچھے لوگ ہیں اور حکومت کے اندر بھی اچھے برے لوگ ہیں تو ہر بندہ برا نہیں ہوتا سب کو ساتھ مل کے یہ سب کا پاکستان ہے کسی ایک کنی ہے بہت بہتر ہوتے بلکل ہوتے نہیں نہیں سب کو ساتھ لے کے چلے ہیں جو انسٹیٹیوٹس ہیں ان کو ڈیسیزن لینے تھے انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں این آر او ہونی چاہیے یہ وزیر آزم کے ہاتھ میں این آر او نہیں ہوتی تو انسٹیٹیوٹ کے ہاتھ میں این آر او ہوتی ہے گیم آف کرکٹ کی مزید بات کریں گے لیکن اب ایک افسوسنا خبر شامل کر لیتے ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر بائیں ہاتھ کے اسپنہ محمد حسین پینتالیس سال کی عمر میں انتقال کر گئے محمد حسین نے دو ٹیسٹ اور چودہ ایک روزہ میچوں میں ٹیم پاکستان کی رمائندگی کی محمد حسین کرکٹ کے حلقوں میں حسینی کے نام سے جانے جاتے تھے وہ کافی عرصے سے جگر اور گردوں کے مرز میں مبتلا تھے پیر کی صبح وہ قالی سے حقیقی سے جاملے انہوں نے پاسماندگان میں بیوہ ایک بیٹے اور دو بیٹیوں کو سوگوار چھوڑا ہے سابق ٹیسٹ کرکٹر راشل عطیم ازباوالحق محمد حفیس کامران اکمل سمیت کرکٹر اور سابق آئی سی سی ٹیسٹ امپائر میاں محمد اسلم نے محمد حسین کے انتقال پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے آل راونڈر محمد حسین کے انتقال پر اظہار افسوس کرتے ہوئے اپنے پیغام میں کہا کہ محمد حسین کیا انتقال انتہائی دکھ کی بات ہے آندان کے دکھ میں برابر کشاری ہے کاؤنٹی کرکٹ سیزن دو ہزار بائیس میں پاکستان کے کئی کھلاری اس وقت ایکشن میں ہیں اور پاکستان کے ٹیسٹ فاس بولر نسیم شاہ گلاسٹر شائر کی نمائندگی کر رہے ہیں اور پاکستان کے لیے گیارہ ٹیسٹ میچوں میں انتالیس آشاریہ ایک نوکی آسس سے چھبیس وکٹیں حاصل کر رکھی ہیں ٹیسٹ فاس بولر نسیم شاہ نے جو کہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں یوکے سے نسیم خوش آمدید کہیں گے آپ کو پروگرام میں اور گلاسٹر شائر کے لیے آپ کھیل رہے ہیں پہلا میچ آپ نوٹھمٹن شائر کے خلاف کھیلے اور یہ میچ ہارجیز کے فیصلے کے بغیر قتم ہوا جہاں آپ نے گیارہ اوور کیے ایک میڈن اور اکتالیس سنس دے کر آپ نے ایک کھلاری کو آؤٹ کیا فرسٹ لیننگ میں آپ نے بالنگ کی لیکن دوسری لیننگ میں آپ بالنگ کرنے کے لیے نہیں آئے کوئی خاص وجہ جی مثل میں جب میں لاسٹ لیس میچ کر رہا تھا لاہور میں تو اس کے بعد میرے توڑا سا شولڈر سٹیپ ہوا تھا تو یہاں پہ آکے سٹنڈ بہت زیادہ تھی اور میں بورا میچ کر رہا کیونکہ اس کے دن نہیں تھے وہاں پہ تو توڑی سے سٹیپ نہ سوغیرہ ہوئی تھی تو پھر ان کو میں نے بتایا انہوں نے کہا کہ اس پہ کوئی ابھی ریسٹ نہ لوں کیونکہ آگے بھی امپورٹنٹ میچز ہیں تو انہوں نے کہا کہ ایک اداع میچ ریسٹ کر کے جو آگے میچز آرہے بلاسٹ بھی ہے اس کے بعد بھی میچز ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ اس پہ ریسٹ کرو تو نصیم اگلا میچ آپ گلاسٹر شائر کے لیے نہیں کھیلیں گے جو کہ جو میراس سے شروع ہو رہا ہے اور اس کے بعد جو میچ ہو گا وہ کھیلیں گے جی جی انشاءاللہ تو نصیم میں آپ سے یہ جانا چاہتا ہوں پاکستان کے لیے آپ کچھ خریباً چودہ مہینے کے بعد ٹیسٹ ریکٹ میں واپس آئے تھے آسٹیلیا کے خلاف تاریخی سیریز میں پنڈی ٹیسٹ میچ آپ کھیلے کراچی ٹیسٹ میچ آپ کھیلے نہیں پھر اس کے بعد آپ کی ٹیم میں واپسی ہوئی لاہور ٹیسٹ میچ آپ کھیلے آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ گلاسٹر شائر کے لیے آپ انگلیش سیزن کھیل رہے ہیں اور تھوڑی سی سٹیفنس جیسے آپ نے کہا کہ شولڈر میں تھی اور آپ نے مینجمنٹ کے ساتھ یہ گفتگو کی تو آپ بہت کم عمری میں بینول اکوامی کرکٹ میں آئے تو یہ چیز آپ کے لیے کتنی اچھی ہے کہ جہاں آپ نے سوچا کہ تھوڑا سا باڈی جو ہے اس میں سٹیفنس آ رہی ہے آپ نے اپنی مینجمنٹ سے بات کی انہوں نے آپ سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ آرام کر لیجئے تو اس چیز کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کتنا آپ کا حوصلہ بڑا ہے یہ بلیفل ایسے ہی ہے کیونکہ کافی دیر سے میں کرکٹ کہل رہا ہوں مسلسل اور مجھے اتنا ٹائم نہیں ملا کہ اس میں میں ذرا ٹرننگ وغیرہ دوبارہ کر کے باڈی کو جو ریفوری چاہیے ہوتے کہ میں سٹنڈیز میں سی بیل کیلا ہوں اس کے بعد فوراں آکے یا پھر دومیسٹک سیزن کیلا ہوں اس کے بعد اے ٹیم کا ٹور تھا سرے لنگا پہ وہ کیلا ہوں وہاں سے آکے سیدھا میں بنیلہ دیش چلا گیا اور ٹیسٹ میچز میں وہاں سے بھی کافی میں نے بولنگ کی اور وہاں سے آکے تو پھر پی ایسل کیلا ہوں پی ایسل کے فوراں بعد جانا یہ ٹیسٹ میچز آگئے تو اس لیے میں سوچتا ہوں کہ میچز بہت زیادہ ہیں آگے ٹی ٹور ٹی بلاسٹ بھی آرہ تھا ہنڈرڈ گول بھی ہیں اور یہ بھی میچز زیادہ تھے تو اس لیے انہوں نے یہی سوچا کہ بھی یہ بہتر رہے گا کیونکہ میچز زیادہ ہیں اور اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے تو یہ باننا چاہے تو اس وجہ سے انہوں نے ریسٹی ہے تو میرے لیے اچھی بات ہے کہ انہوں نے اتنا سمجھا اور میں تو چاہ رہا تھا رظیم اپنے اوستیلیا کے خلاف جو ہسٹوریکل سیریز تھی جو پاکستان میں چوبیس سال کے بعد منقید ہوئی ہم نے آپ کو ایک بلکل الگ روپ میں دیکھا دو ٹیسٹ میچوں کی تین ایننگ میں چونسٹ اوور اٹھارہ میڈن ایک سو ستر رنز چھے وکٹیں اٹھائیس آشر یا تین نوکی اوست سے آپ حاصل کرنے میں کامیاب رہے اور وہ نصیم جو کم عمری میں بینال اخوامی کرکٹ میں آیا تھا چودہ مہینے کے بعد جب بینال اخوامی کرکٹ میں آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ بہت کو سیکھنے سمجھنے کے بعد سنجیدگی کے ساتھ آپ بالنگ کرتے ہوئے نظر آئے تو یہ اچانکہ آپ کی بالنگ میں اتنی تبدیلی کوئی خاص وجہ دیکھیں یہ بھائی ایسی ہے کہ جتنے انسان سے غنتیا ہوتی ہے اس سے انسان سیکھتا ہے اتنا عزت دیئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جتنے مشکل چیزیں میں نے اتنے کم پیج میں دیکھی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے میں بہت ٹھیک ہوں اور میں بہت اس سے سٹرونگ ہوا ہوں کہ کافی ایسے چیزیں ہیں کہ جب انسان کو بلکل سمجھ نہیں آرہی ہوتی کہ میں اس ٹائم پر کیا کروں اور کیا نہیں کروں بڑے مشکل چیزیں ہوتی ہیں کچھ چیزیں بتانے والے بھی نہیں ہوتی کہ میرے ساتھ کافی میں سٹرگل کر رہا تھا اسٹریلیا کے جب میرا ڈیبیو تھا اس کے بعد اور اس کے بعد مجھے کافی انجریز بھی ہوئے ہیں اس کے بعد آپ کا کانفیڈنس لیول بالکل زیرو ہوتے ہیں اور آپ واپس کمبیک کرتے ہیں اور یہ پریشر میچز کوئی آتان نہیں ہوتے تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان جتنے غلطیاں کرتے ہیں یا جتنا اس پر مشکلات آتے تو اس سے سیکھتا ہوں میں اس سے کافی سیکھوں اور کافی سٹرانگ ہوں اس چیز سے جتنے میں نے مشکل ٹائم دیکھا اور آگے بھی ایسا ہی ہے کہ میں سیکھتا رہا ہوں انسان سے غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن کوشش یہی ہے کہ اپنے فٹنس اور اپنے چیزیں کو ایسے ہی رکھوں اور جو جو چیزیں غلطیاں کی ہیں اور جو فٹنس میں رہی ہیں اس سے کافی بہتر کروں نسیم آپ نے جس طرح کہ آسٹیلیا کے دورے پر منتخب ہوئے انگلینڈ گئے مسلسل کھیلے نیوزیلینڈ جا کر کھیلے لیکن اس کے بعد اچانک آپ کو ڈسکارٹ کر دیا گیا پاکستان کرکٹ سے اور ایک لمحے کو ایسا لگا کہ جناب نسیم شاہ شاید اب پاکستان سے دوبارہ کھیل نہیں پائیں گے لیکن آپ کی حمد آپ کا حوصلہ آپ کی انتھک محنت ایک بار پھر پاکستان کرکٹ میں نہ صرف آپ کو واپس لے کر آئی بلکہ ہم نے بڑے الہ گروپ والے نسیم شاہ کو دیکھا جو تیز گین ڈال رہا تھا جو بیٹس من کو چیلنج کر رہا تھا مجھے درہ مختصر طور پر یہ بتائیے گا کہ گلاوسٹر شائر کا یہ معاہدہ کیسا ہوا اور آپ کے کریئر کے لیے یہ معاہدہ کتنا امپورٹنٹ ہے کیونکہ کہتے ہیں کہ جو بولر انگلینڈ میں اور جس طرح یہ لوگ کرکٹ کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ٹوٹلی ڈیفرنٹ لگا یہ ساری چیزیں جس طرح یہ پلیئرز کو سپورٹ کرتے ہیں اور جس طرح پلیئر کو یوں ایسے لگتا ہے جیسے ڈیفرنٹ بلکل اس میں آگے ہوں اور کافی چیزیں آپ سے سکھنے کو ملتی ہیں بڑی زبردست یوں ان کے جب بھی جب میں پہلا میچ کھیلا ہوں تو ان کے ساتھ فیلنگ میں جا کے جس طرح یہ لوگ ساری چیزیں کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں میرے لئے بہت زبردست ہے کہ میں کافی چیزیں سیکھوں اور کافی سینر فیر بھی ہیں اور اس کے بعد میں ہنڈرڈ بول میں جا کے کھیلوں گا جو کہ اتنے بڑے پریشر کے میچز جتنے بھی لیگ ہوتے آپ کھیلتے ہیں تو آپ بڑے پریشر میچ جب کلتے ہیں تو ظاہر ہے آپ کی بوڈی اور اچھی ہو جاتی اور آپ کی پریشر میں آدھی ہو جاتی تو میرے لئے بہت میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست ہے کہ میں یہاں پہ آکے یہ بھی کہنوں گا اور اس کی بات انشاءاللہ انڈرڈ بول کہنوں گا تو میرے کیریئر کیلئے بہتر رہے گا اچھا یہاں ٹھہریے گا کیونکہ ہم نے نسیم شاہ سے بات کی تھی اور ان کو ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر آنا تھا لیکن پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بھول گیا تھا دوست مجھے باہر لے کر چل گئے تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں فون پہ آ جائیے تو میں ذرا آپ کو دکھاتا ہوں پاکستان سپر لیگ سیزن سیون دو ہزار بائیس کوئٹا گلائڈیئیٹر کی ٹیم آخری چار ٹیموں میں تو شامل نہیں ہو پائی لیکن نسیم شاہ نے بڑی اندہ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا اور ایک بالکل الگ نسیم شاہ ہمیں لگے اور پاکستان سپر لیگ سیزن سیون دو ہزار بائیس میں دس میچ اردتیس آشاریہ ایک اور چودہ وکٹیں فائیف فور ٹوئنٹی بیسٹ بولنگ اگینس کراچی کنگ ایٹ پوائنٹ زیرو ٹو ان کا ایکانومی تھے جی نسیم شاہ صاحب آپ کی نیشنل سٹیڈیم کراچی میں کراچی کنگ کے خلاف بیس رنس کے واس پانچ فکٹ کی پرفارمنس ہم نے دیکھنے والوں کے ساتھ شیئر کی اور یہاں پر ہوتا یہ ہے کہ آنکھ اوجل پاڑ اوجل تو اگر میں آپ سے جاتے جاتے یہ پوچھوں کہ یہ پاکستان سپر لیگ سیزن سیون دو ہزار بائیس آپ کے کرکٹنگ کریئر میں کتنا ٹرننگ پوائنٹ ہے کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ پاکستان سپر لیگ کھیل رہے تھے کوہٹا گلائڈییٹر کے لیے کھیل رہے تھے لیکن اس پرفارمنس کے بعد آپ کو ٹیسٹ ٹیم میں کال کیا گیا آپ پنڈی ٹیسٹ میچ بھی کھیلے لاہور ٹیسٹ میچ بھی کھیلے اور اب ایک بار پھر جو ہے وہ پاکستان کرکٹ میں آپ کی مکمل واپسی ہو گئی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو میں اگرسنیس کے لیے کھیل ہوں اور وہاں سے الحمدللہ میرا ایک اچھا ممنٹم منہ کہ وہاں پہ میری پرفارمنس بہت اچھی رہی اور ٹیم کیلئے میں نے سمیں فائنل اور فائنل میں بڑی زبردہ سپولین کے جس کے وجہ سے ہم فائنل جیتے ہیں اور اس کے بعد ایک جنو وہاں سے کافی سری چیزیں جو پائرک دیکھے تھا اسے میں سیکھا ہوں اور جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جتنا انسان سے غلطیاں ہوتے ہیں اور جو چیزیں دے بائی ڈے سیکھتے ہیں اور پی ایس ایل میرے لئے ایمپورٹنٹ تھا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جو وائٹ بول ہے جیسے کہ ہمارے یہاں پہ بات کرتے ہیں جیسے کہ وائٹ بول بولر یا میں اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ وائٹ بول اور ریڈ بول دونوں میں اتنا فرق نہیں ہے جب اب انسان جب انسان یہ سوچیں وائٹ بول میں کام کی اپنے لائن لین پہ اور اپنے ویرییشن پہ اور یورکرز جتنے بھی ہیں میں نے اس پہ کافی کام کی اور میں سمجھتا تھا کہ میں پی ایس ایل میچی پرفارمنس کروں بس ایک ٹارگٹ رکھا ہوا تھا اور اللہ نے اس میں کامیاب کیا نسیمہ آپ کا بہت شکریہ اور ہماری نئے خواہشات آپ کے لیے کہ گلاؤسٹر شائر کے لیے آپ کا یہ سیزن کامی کھیل ہاکی اور ایک زمانہ تھا کہ پاکستان کے دامن میں ورڈ کپ اولمپک ایشن گیم چیمپنس ٹروفی اور انگینت لاتعداد ازازات تھے لیکن آج پاکستان ہاکی کا دامن نہ صرف ازازات سے خالی ہے بلکہ پاکستان ہاکی ٹیم اس عالمی درجہ بندی میں پہلی پندرہ ٹیموں میں بھی شامل نہیں ہے اور ستم ذریفی یہ ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کا خزانہ ایک بار پھر ہمیشہ کی طرح خالی ہے لیکن پاکستان ہاکی فیڈریشن کوشش کر رہی ہے کہ پاکستان ہاکی ٹیم کو اس سال انڈونیشیا میں ہونے والے ایشیا کپ ہاکی ٹورنمنٹ جس کو ورلڈ کپ کا کالیف فائر راؤنڈ کہا جا رہا ہے اس سے پہلے ٹیم کو یورپ بھیجنے کا فیصلہ کیا ہے لیکن ایک طرح اپنے ہی لوگ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں یعنی اگر میں یہ کہوں باقول شائر کے دل کے پھپولے جل اٹھے سینے کے داخل سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیلیکشن کمیٹی چھے افراد پر مشتمل ہے جس کو لیٹ کر رہے ہیں انیس سو چراثی لوس انجلیس اولمپک کے کپتان اولمپین منظور جونئر اور اس سیلیکشن کمیٹی میں کئی بڑے نام موجود ہیں اور آج انہی میں سے ایک نام ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہے پاکستان ہاکی ٹیم کے فارمر کیاپٹن انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاستی تک پاکستان کے لیے بینو لخمامی سطح پر ہاکی کھیلنے والے انیس سو چراثی لوس انجلیس اولمپک ٹیم کے فاتح کھلاڑی پاکستان ہاکی ٹیم کے اگر قاندانی کھیل ہے تو شاید یہ کہنا غلط نہیں ہوگا اور آیاز محمود صاحب پاکستان ہاکی فیڈریشن کے سیکیٹری کے عدے پر بھی آپ بڑا جمان رہے اور اب پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیلیکشن کمیٹی میں آپ خدمات سر انجام دے رہے ہیں لیکن یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیلیکشن کمیٹی کے جو سربراہ ہیں اولمپیان منظور جونئر انہوں نے خود اللہ میں بغاوت بلند کر دیا ہے یا انہوں نے حقیقت پر سے پردہ اٹھایا پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کچھ انہوں نے سیلیکشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا ہے آپ دیکھئے اور پھر میں آپ کی طرف آپ پس آتا ہوں بات یہ ہے کہ سیلیکشن کمیٹی نے ٹیم سیلیکٹ کرنی ہوتی ہے بندے سیلیکٹ کرنی ہوتی ہیں کیمپ جوائن کرنا ہوتا ہے لیکن آگے جو ہم نے جس کو دینی ہے ان کا کردار جن کے پاس مہینہ دو مینہ ٹیم رہنی ہے انہوں نے اس کے ساتھ کیا کیا ان لوگوں کے ساتھ آپ اس میں بلے ہم آپ سیلیکشن کمیٹی کو سننے دیں گے نا سیلیکشن کمیٹی آپ کو یہ کہہ رہی ہے کہ یار یہ بندہ آپ نے سیلیکٹ کیا ہوئے تو کیوں نہیں کلا رہے آپ جب وہ ایک کیم میں بند ہے پس ہم پرابلم یہ ہے نا کہ جو بینچ میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان کی اپنی لائکنگ ڈس لائکنگ ہے میں حران پرشان ہوتا ہوں کہ جو اگر اس طرح جو اٹیچوڈ اگر ہوگا تو پاکستان کی حقی جو ہے یہ دپارٹمنٹ کی حقی یہ کہاں جائے گی وہ سوائے سروائیڈ نہیں کرے گی تو یہ چیزیں جو نہیں یہ بند ہونی چاہیے یہ علی لائکنگ ڈس لائکنگ والی کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں علمبیہ نایاز محمود صاحب لائکنگ ڈس لائکنگ اگر سیلیکشن کمیٹی لائکنگ ڈس لائکنگ نہیں کر رہی تو بینج پہ پیٹھ ہوئے کون لوگ ہیں جو لائکنگ ڈس لائکنگ کا کھیل کر رہی ہیں جس ست مینجر کوچز ہیں اور یہ ہم اپنی ریزرویشنز آلیڈی بتا چکے تھے منظور جونئر صاحب کو کہ ہمیں فیل ہو رہا ہے کہ یہاں پہ جب ہم سیلیکشن کرتے ہیں جس میں تین چار لڑکے تھے جس کو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ لڑکے جو ہیں اب یہ اپنی پیک جو ہے گزار چکے ہیں ہمیں ینگسٹرز اس کے اندر جو ہے نا ٹیم کے اندر انڈکٹ کرنے چاہیے ہیں کہ یہ ہمارا فیوچر ہے اگر ہم وہی پچھلے سات آٹھ سال سے جو لڑکوں کو لے کے چل رہے ہیں اور کنٹینیوشن میں لیتے جا رہے ہیں ہر ٹورنمنٹ کھیل رہے ہیں لیکن ہمیں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ جس ٹورنمنٹ میں وہ جاتے ہیں ہر کوچ مینجر یہ کہتا ہے کہ یہ لڑکے سب سے اچھے ہیں پتہ لگتا ہے وہاں پہ پرفارمنس ان کی زیرو ہوتی ہے تو اس دفعہ ہم نے یہ کیا تھا کہ ہم نے کہا یہ چار لڑکے جو ہیں یہ چار لڑکے آپ نہ لے کے جائیں ان کی جگہ آپ ینگسٹرز لے کے جائیں جو ہمارا فیوچر ہے بڑ اگر وہاں پہ کوچ آئے انہوں نے کہا کہ جناب علی ہمیں یہ چار لڑکے ان کے بغیر تو ہمارا گزارہ ہی نہیں ہے تو ہم نے منظور جونئر صاحب کو یہ کہا تھا کہ سر یہ اس طریقے سے ٹیمیں نہیں بنتی جہاں ہماری ریزرویشن ہے جو لڑکا پرفارمن کر رہا ہے ہمیں اس کو کنسیڈر کرنا چاہیے اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جا کر کھیلے بھی اور جو پاکستان کا فیوچر بھی ہو ہم انہی پرانے لڑکوں کو لیتے ہیں جو کوچ آتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں تو یہی چاہیے ہیں اب وہاں لائکنگ ڈس لائکنگ جو منظور جونئر صاحب کا کہنا ہے وہاں پہ لائکنگ ڈس لائکنگ ہیں جو ہماری ریزرویشنز تھی وہ انہیں منظور جونئر کو بتا رہی تھی کہ سر اس طریقے سے نہیں چلے گا کام اگر یہ کنٹیونیشن میں چلتا رہا تو جو ہمارا ریزلٹ آ رہا ہے اسی طریقے سے آتا رہے گا اولمپیان نیاز محمود صاحب سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انہوں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن کی سیلیکشن کمیٹی کے سربراہ اولمپیان منظور جونئر کی آواز میں آواز ملائی ہے نہ ادھر نہ ادھر نہ رائٹ نہ لیفٹ انہوں نے کہا ہے کہ جو کہہ رہے ہیں چیف سیلیکٹر یہ ہماری زبان ہے لیکن دوسری طرف آیاز محمود صاحب پاکستان ہاکی فیڈریشن آپ کے لئے کوئی نئی نئی ہے برگیڈیا ریٹائر خالی سجاد کھوکر بڑے اچھے آپ کی مراسم ہیں اتنی بڑی اماؤنٹ نہیں لے رہے جس پر میں یہ کہوں کہ پیسے کیلئے لڑائی ہو رہی ہے لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ اختیارات کی جنگ ہے اور اولمپیان خوجہ جنہی صاحب یا اولمپیان آسف باجوا صاحب جو سیکیٹری کے عوضے پر موجود ہیں اگر ان کو اس میں کیا مسائل ہیں اگر چھے رکنی سیلیکشن کمیٹی ہیں بڑے نام ہیں آپ پاکستان ہاکی کے تو کبھی آپ لوگوں کی ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی آپ نے کبھی ان کے ساتھ اپنی ریزرویشن شیئر نہیں کی یا یا پہلے تو میں کہہ دوں کہ ہم لوگ بغیر کسی پیسے کے ہم کام کر رہے ہیں ہم پیسہ کوئی نہیں لیتے یہ ہم بے لاس خدمت ہے صرف حوکی کے لیے تو سر سیکیٹری صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں مینجر صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے اور یہ آن ریکارڈ ہے ہم کوئی پیسہ نہیں لیتے ہاں جب ہم ٹرائلز کے لیے جاتے ہیں اس میں ہماری ہوتل اکومیڈیشن وغیرہ سات ہزار اوپے پڑھڑے وہ ہماری اگر ہم نے ہوتل لے لیا تو وہ فیڈریشن پی کرے گی اگر نہیں لیا تو پیسے ہمیں دے دیتے ہیں ہماری منتلی کچھ ری ہے ہمیں اور کوئی پیسے نہیں ملتے آپ نے اس ٹیم میں جو انڈونیشیا ایشیا کپ کے لیے جا رہی ہے ڈھاکہ سے یورپ تک کے سفر میں آپ نے صرف ایک کھراری کو جاس سے اتارا ہے اور وہ ہیں گول کی پر مزر اس حوالے سے پاکستان ہوگی فیڈریشن کی سیلیکشن کمیٹی کے سربرہ نے کیا کہا پہلے میں وہ آپ کو سنا دیتا ہوں پھر آپ سے بھی آپ کی رائے پوچھتا ہوں نہیں آپ کلے اکیلے مزر کو تو آپ بلیم نہیں دے سکتے میں نے تو آپ کو کہا کہ دیپ ڈیفنس اور میڈ فیلڈ یہ ساری پیچ میں ہیں اگر مزر جتنا ذمہ دار ہے دیپ ڈیفنس ہولے بھی ہیں دیکھیں نا کہ مزر اس وقت سے لاس پرسن ہے اس سے پہلے آپ کے دیپ ڈیفنس آتی ہے پھر میڈ فیلڈر آتے ہیں یہ ان سے ہو کے بعد مزر کے پاس گیا ہے نا آپ اس کو اس کے لئے کو کیسے دے جی کہ وہ ذمہ گا رہے ہیں لیکن اولمبیان منظور جونئر صاحب سارا شکست کا جو ملوہ احار وہ تو مزر کو پینا دیا گیا آنہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آخری ٹائم پر میں ان کے پاس گھن جاتی ہے صرف وہی ڈروپ ہوئے ہیں بھاکی دو سارے وہی لڑک ہیں نہیں یہ یہ بھائی دکھیں میری بات سے نے یہ جو ملوہ میں جو بات ہے نا ملوہ پہلی بات یہ ہے کہ میری میری جو ہم نے جو آنکھی کھیلی ہے جو دیکھی ہے جب آپ کے ٹیم بائی سے ٹونہ میں کھیل کے آتی ہے ایک کانفیٹینچل ریپورٹ ہوتی ہے جو ٹیم کا کوچ اور مینجر جو ہیں وہ پاکستان آکی فیڈیشن کے صدر کو بھیتے ہیں کہ جی یہ ٹونہ میں کھیلے ہیں یہ لڑکوں کی پرفارمس ہے اور وہ صدر پاکستان آکی فیڈیشن یا اس کی جو کافی ہے یا وہ بشاورت کرتے ہیں بلاتے ہیں اپنے پاس ٹیرمن سیلیکشن کے بیٹی کو سیلیکشن کمیٹی کے میمبران کو لیکن ایک کی کوئی چیز نہیں ہوئی جس کے اوپر میں آپ کو کوئی کمنٹ کروں اولمبیان منظور جونیئر یہ کہہ رہے تھے جو کہ آپ کی سیلیکشن کمیٹی کے سرورہ ہیں کہ ایک ریپورٹ ہوتی ہے ہر دورے کے بعد جس کو کانفیڈنشل ریپورٹ کہا جاتا ہے اور اس ریپورٹ کی بنیاد پر آپ مستقبل کا لاحہ عمل طے کرتے ہیں انہوں نے کہا ہم نے تو وہ ریپورٹ ہی نہیں دیکھی ایسا ہی ہے جی بلکل ایسا ہی ہے ہمارے پاس تو کوئی ایسی ریپورٹ نہیں ہے اور صرف اس کی نہیں ہے جب جونیئر ورلڈ کپ ہم ہارے ہیں تو اس کی بھی ہمارے پاس کوئی ایسی ریپورٹ نہیں ہے صرف ایک آیا ہے کہ دانش کلیم نے کہا جی کہ میں ایکسپٹ کرتا ہوں کہ جی میری غلطی ہے that's it اس دن ہی بڑے ریپورٹ دے دی انہوں نے انہوں نے صرف یہ نیوز چینل پہ انہوں نے کہا کہ جی میری غلطی ہے میں ایکسپٹ کرتا ہوں that's it یہ تو کوئی ریپورٹ نہ ہوئی ریپورٹ اس کی ہر پلیئر کی ایک الگ ریپورٹ ہوتی ہے کہ اس نے ہر میچ میں کیا پرفارم کیا اگر وہ ریپورٹ نہیں آتی ہے سیلیکشن کمیٹی کے پاس تو سیلیکشن کمیٹی کیا جج کرے گی کیونکہ آپ کی جو جونیئر ٹیم ہے وہ یہ سینئر بننی تھی تو جب وہ ریپورٹ ہی نہیں ہے تو ہم کیا ٹیم سیلیکٹ کریں گے خزانہ خالی آیاز محمد صاحب یہ ایک الگ بات ہے لیکن آپ کے پاس منصوبوں کا بھی فقدان دکھائی دے رہا اس کے اندر دو ہزار میں انیس کی بات کر رہا ہوں تو میں نے پورے سال کا ایک کلینڈر دے دیا تھا فیڈریشن کو کہ جی اس مہینے یہ ہوگا اگلے مہینے یہ ہوگا کیمپس لگیں گے اس طریقے سے لیکن انفرچنیٹلی جس طرح ہمارے پاس ایک پرابلم ہے کہ ہمارے پاس کوئی سپانسر نہیں ہے اور سپانسر نہ ہونا کی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں جو ہیں ٹھیک ہے میرے خیال ہے کہ ہر سپانسر آکے وہ سب سے پہلے تو فیڈریشن کی کریڈبلیٹی دیکھتا ہے آپ کیا رہے ہیں موجودہ فیڈریشن جس کو آسے باجبہ صاحب رن کر رہے ہیں کریڈبلیٹی نہیں ہے سر اگر کوئی آپ کے پاس آ نہیں رہا ابھی ریسنٹلی کوئی دو میں خیالے ایک گروپ آیا ہے ان کے پاس جنہوں نے کہا ہے کہ ہم لیگ کرائیں گے آئی ہوپ کہ وہ لیگ ہو جائے اور اچھے طریقے سے ہو جائے میں خیالے that would be a turning point for پاکستان ہاکی اگر ہو جاتی ہے صحیح طریقے سے اولمپیان آیاز محمود صاحب سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں سینٹر ہاف کی ایسی ایسے پاکستان کے لیے انیس سو اسی سے انیس سو اٹھاسی تک بینول اکمامی سطح پر ہاکی کھیلے اور اب ٹیلیون لائن پر ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر صحافی اور کھیلوں کی دنیا پر پاکستان کے حوالے سے ان کی بڑی گیری نگاہیں مرزا اقبال بیگ صاحب آپ کو ہوشامدید کہیں گے مرزا اقبال بیگ صاحب یہ کومی کھیل ہاکی کب بے ساکھیوں سے نکل کر اپنے پاؤں پر کھڑا ہوگا آیاز محمود صاحب کے کچھ کلمات آپ نے سنے معاملات بڑے گمبیر لگ رہے ہیں بہت بہت شکریہ یایا جب تک مفادات کے حصول کی جنگ جاری رہے گی یہ جو اولمپیانز کہتے ہیں اپنے آپ کو ہاکی سے مخلص ہیں سارے اولمپیانز نشستوں سے مخلص ہیں آصف باجوہ دوسری باری لے رہے ہیں پاکستان ہاکی فرڈیشن میں اٹھارویں نمبر پر پاکستان کی ہاکی ٹیم ہے اور سکس آسائی ٹورنمنٹ کے لیے انہوں نے ڈراما لگایا ہویا ہے کہ بیرون میں ملک چلے جائے یا خود بھی جائیں گے پیسے کون دے گا ابھی میں آیاز کو سن رہا تھا ملکہ صحیح کہہ رہے ہیں کوئی ان پر اعتباری نہیں کرتا آپ کو یاد ہوگا جب یہ ورل کپ کے لیے جا رہے تھے تو ان کو کوالیفائنگ راؤن کے لیے تو ان کو جعوید آفریدی صاحب نے پیسے دینے سے انکار کر دیا تو انہوں نے کہا جو چیز آئیے ہم آپ کو دلائیں گے تو جب اعتماد نہ ہو وہ لوگوں کا اور جب اقربہ پروری اروج پر ہو جو کیمپ لگتا ہے آیاز تو سیلیکٹر ان سے پوچھیں کہ اس کیمپ میں جو ہے پانچ گول کیپر تھے اور ان کے لیے چار گول کیپنگ کوچ لگا دیئے گئے کیسے لگ سکتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ دوستی یاری کو نبا رہے ہیں آصف باجوا صاحب کو چاہیے وہ آپ سیاست میں حصہ لیں وہ الیکشن بھی لڑے تھے اور دلچسپ بات یہ کہ پہلے خواجہ آصف صاحب کے الیکشن کیمپین میں وہ آگے آگے تھے اور پھر اس کے بعد انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کر لی پی ٹی آئی نے انہیں ٹکٹ نہیں دیا تو اس کے کینڈیڈیٹ کے خلاف کڑے ہوگئے میرے خیال میں سیاست میں وہ جائیں تو زیادہ بہتر ہے ہاکی کا پیچھا چھوڑیں یایا ورنہ ہاکی اسی طرح سے رسوہ ہوتی رہے گی تو الیمپین آیاز محمود صاحب اب ہم کیا امید کریں کیونکہ ہم نے اولیمپین منظور جونئر صاحب سے جب یہ پوچھا کہ آپ کو چار پہلی ٹیموں میں آنا ہے اگر آپ کو ورلڈ کپ میں کالیفائی کرنا ہے تو انہوں نے کہا کہ صرف غیر ملکی کوچ کو لگا کر لاکھوں پر خرچ کر کے آپ نتائج حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ گراؤنڈ میں تو کھلالیوں نے پرفارم کرنا ہے جی بالکل صحیح کہا پچھلے دو سال میں آپ نے کتنے کیمپس لگائے تو کیا آپ نے فٹ نہیں کیے ایکمن تو اب آیا ہے میں خلال تین مہینے ہوئے تو پچھلے دو سال میں ہم نے کیا کیا ہے آپ کی کوچ مینجرز تو وہی تھے خواجہ جنیت تھے وہ لک آفٹر کر رہے تھے ان کے ساتھ کوئی ٹرینرز تھے وہ لک آفٹر کر رہے تھے تو پھر ہم نے دو سال ہم نے ٹائمز آیا کیا اور بینگ این اولمپین میرا خیال ہے کہ میں تو ویسے بھی اگینسٹ ہوں کہ کوئی فورن کوچ آگے آپ کے لڑکوں کو ٹرین کرے آپ کے اپنے لوگ کیا اس قابل نہیں ہے کہ وہ ٹیم کو ٹرین کریں اور صرف ایک ہی کیوں جو ہر دفعہ آپ آتے ہیں تو آپ اسی کو سلک کر دیتے ہیں کہ یہی ٹیم چلائے گا یہی ٹیم بنائے گا نہیں اور بھی لوگ ہیں ان کو چیک کریں دوسرے لوگوں کو چانس دیں مرزا ایک باندیک صاحب آپ کے ساتھ تک اولمپین آیاز محمود صاحب کی بات سے اتفاق کرتے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جونئر ٹیم کی ہم بات کرتے ہیں تو دانش کلیم کی طرف ہم واپس چلے جاتے ہیں سینئر ٹیم کی ہم بات کرتے ہیں تو خوجہ جنید سے آگے نام سوچ رہے ہیں نام میں سوچا ہے ایسا کیوں ہے خوجہ جنید وہ اپنے آپ کو انٹیلیکچول کوچ کہتے ہیں ان کی اگر آپ پاس پرفارمنس اتھا کر دیکھیں پاکستان ہاکی کے لیے انہوں نے کیا کیا ایزا کوچ اگر آپ ان کی پرفارمنس دیکھیں لیکن کیوں لے کر آجاتے ہیں مرزا اقبال بیک صاحب ان کو گھوم پھر کیا ان کے پاس کوئی گیدر سنگی ہے چونکہ وہ لاہور میں بیزد ہے وہ ہاکی فیڈریشن کے اعلیٰ عدداران کے خوب ان کے جا کر ان کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں تو غالباً یہی وجہ ہے ورنہ آپ دیکھیں نا کہ اور لوگ نہیں ہیں پھر وہ سیاسی لوگوں کا بھی سہارا لیتے ہیں میں نام نہیں لوں گا لیکن وہ سیاسی لوگوں کا بھی سہارا لیتے ہیں مختلف لوگوں کا سہارا لیتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ کون کون آتا ہے رانہ زہیر صاحب وہ کھانا بھی وہ دے رہے ہیں لڑکوں کو وہ دیکھوں کے لیے کچھ بھی دے رہے ہیں اور سب کچھ کر رہے ہیں مطلب کوئی گھوم پھر کے ایک مافیا ہے جو کوچنگ کے اوپر براجمان ہے یہ تو سوچتا جائیے نا برگیڈیا خالی سجاد کوکر صاحب کو کہ ان کی ناکھ کے نیچے کیا ہو رہا ہے عاصف باجوا اپنے کن کن دوستوں کو نواز رہے ہیں بعض لوگ تو کہتے ہیں کہ وہ سیال کوٹ کی لوگی کے جو اپنے لوگ ہیں ان کو لے کر آ جاتے ہیں کیونکہ باجوا کا تعلق سیال کو اس سے تو بھائی یہ پاکستان کی ٹیم ہے کسی ایک شہر کی ٹیم نہیں ہے اور پاکستان ٹیم کے لیے اگر آپ کوچس کا تقرر یا یا میرٹ کی بنیاد پر نہیں کریں گے خواجہ جنے ٹیلیویجن چینل پر آ کے اتنے بڑے بڑے لیکچر دیتے ہیں ان کی پرفارمنز کیا رہی کہتے ہیں ٹیم کو کوالیفائی کرائے وہ تو خوش قسمتی ہے کہ ٹیموں کی تعداد بڑھ گئی تو ہم چلے گئے لیکن میری تو سبج میں نہیں آتا بس یہ سب کچھ کھیل ہوتے ہی رہے گا ایسی طریقے سے جب تک یہاں آپریشن کلین اپ نہیں ہوگا پاکستان ہکی فیڈریشن میں اس وقت تک یہ کھیل ایسی جاری رہے ہماری کوشش رہی ہے کہ ہم دونوں طرف کا موقع پیش کریں اور آج میری ٹیلی فون پر اولمپیان خواجہ جنے صاحب سے بات ہوئی تھی اور میں نے ان سے برائے راست یہ بات کی کہ پاکستان ہکی فیڈریشن کی سیلیکشن کمیٹی کے سربرا اولمپیان منظور جونین نے آپ پر انگلی اٹھائی ہے سیکیٹری پاکستان ہکی فیڈریشن اولمپیان آسیب باجوا پر انگلی اٹھائی ہے آپ اس بارے میں آئیے ہمارے شو میں اور اپنے خیالات کا اظہار کریے پہلے تو وہ راضی ہو گئے پھر بعد میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ہکی ٹیم کے جو کوچ ہیں ایکمن جن کا ہالنڈ سے تعلق ہے وہ آپ کے شو میں آئیں گے اور وہ ان تمام سوالوں کے جواب دے دیں گے میں نے ان سے کہا کہ سر انہوں نے ایکمن کی تو کوئی بات ہی نہیں کی انہوں نے تو آپ کی اور اولمپیان آسیب باجوا صاحب کی بات کی ہے انہوں نے کہا یائے بھائی آپ کو آپ کے سوالوں کا جواب مل جائے گا تو ہم نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا تھا اولمپیان خوجہ جنائے صاحب کو فیلال تو انہوں نے منع کیا ہے لیکن مستقبل میں ہم امید کرتے ہیں کہ وہ آئیں گے اور جس طرح اولمپیان آیاد محمود صاحب اولمپیان ملدور جنئر صاحب اور ہمارے سینئر صاحبی مرزا اقبال بیک صاحب سوال اٹھا رہے ہیں ان سوالوں کو ہم ان کے سامنے رکھیں گے اور وہ کیا جواب دیتے ہیں جاتے جاتے اولمپیان آیاد محمود صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے آخری الفاظ میرا خیال ہے کہ سر یہ ٹائم آ گیا ہے کہ ہمیں ٹیم مینجمنٹ کے اوپر تبدیلی کی طرف جانا چاہیے سینئر جونئر دونوں طرف جانا چاہیے اور یہی ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا اور اللہ کرے کہ ہماری لیگ جو فیڈریشن نے ابھی ایک کی ہے سائن اگر وہ ہو جاتی ہے تو یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہوگا تھا پاکستان ہاکی ٹیم ہم مینجمنٹ کی بات کر رہے ہیں میں ٹیم مینجمنٹ کی بات کر رہا ہوں ٹیم مینجمنٹ کی بات تیرے بہت شکریہ اولمپیا نایات محمود صاحب بہت شکریہ آپ کا مرزا ایک بالبیک صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود رہے پاکستان کے قومی کھیل ہاکی پر ہم نے گفتگو کی اور پاکستان ہاکی ٹیم یورپ جانے سے پہلے سخت مقابلوں میں اپنے آپ کو تیار کرنے سے پہلے فیڈریشن کی سطح پر اس وقت جملوں کا سخت خبروں کا سامنا کر رہی ہے اور یہ پاکستان ہاکی فیڈریشن کے لیے کس حد تک اچھا ہوگا اور کیا تبدیلی اس سے آئے گی پاکستان ہاکی میں یہ ایک بڑا سوال ہے فیلال اس سوال کو یہیں چھوڑے جاتے ہیں اور آپ سے اجازت چاہیں گے اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے رہیں آپ ہمیں ایمیل کر سکتے ہیں اسکور اٹ جیو ڈاٹ ٹی وی پر ٹویٹر پر آپ ہم مجھے فالو کر سکتے ہیں فیس بک پر ہمارا پیج اسکور ڈاٹ جیو جہاں جا کر آپ اس پرگرام کی کلپ سے ایک باپیٹ دیکھ سکتے ہیں اس دعا اس امید اس توقعوں کے ساتھ کے پاکستان میں کھیل اور کھلالی ترقی کرتے ہیں سید یا غسانی کو اس پور کی پوری ٹیم کے ساتھ اگلے پرگرام تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ